تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ زاکر نائے کے بھکت ہو ایسے آپ پہ عارف بھی لگائے جاتے ہیں اور کیونکہ آپ ان کے لیے بہت بات کرتے ہو بہت سپورٹ کرتے ہو تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں زاکر نائے کا سٹوڈنٹ ہوں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ایک اللہ کا بھکت ہوں میں ایک اللہ ہی کی بھکتی کرتا ہوں اور اسی کی طرف سب کو دعوت دیتا ہوں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں فالوور ہوں اور زاکر نائے کا سٹوڈنٹ ہوں رہا سوال زاکر نائے کیا ساتھ دینے کا تو اللہ فرماتے ہیں تم سچوں کا ساتھ دو بی ویڈ ڈا ٹرث فلز اور سپورٹ ڈا ٹرث فلز اچھے لوگوں کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ رہو ان کا ساتھ دو زاکر نائے کیا ستائیس سال کے کیریئر میں مجھے کوئی بات آپتی جنک نہیں لگی آتنک وات کو ختم کرنے میں غریبوں کے لیے زکاة کے نظام پر بولنے میں ریسیزم کاسٹیزم جاتی وات کو ختم کرنے میں دیش بھر میں دنیا بھر میں امن شانتی سلامتی پھیلانے میں دھرم کے ذریعے جو لوگوں کو لڑاتے تھے ان کو دھرم کے ذریعے ملانے میں زاکر نائے کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے یوگدان ہے اور زاکر نائے کے لیے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھارت رتم دے وہ بندے کو اتنا اچھا کام اس نے کیا لاکھوں کا مجمع ہے مسلمان ہندو سکھ عیسائی اپنی اپنی دھارمی کتاب سے ایک رب کے بارے میں سن کر سمجھ رہے ہیں ایک جگہ شانتی سے بیٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ہزاروں پروگرامز انڈیا اور ورلڈ میں چل رہے ہیں دو سو کروڑ سے زیادہ لوگ ٹی وی چینلز پر سن رہے ہیں کبھی کوئی پرابلم نہیں آج ہمارا ایک گلی کا نیتہ کھڑا ہوتا ہے آگ لگا کے چلے جاتا ہے معصوم کسانوں کو پندرہ پندرہ بیس بیس کی بھیڑ مار ڈالتی ہے آصفہ گیتہ سنسکرطی کا گینگ ریپ ہو جاتا ہے ایسے چیزوں کے خلاف زکر نائک لڑ رہا تھا اور ایک بھی ثبوت یہ میرے الفاظ نہیں ہے ای ڈی کورٹ کے جج جسٹس من مہن سنگھ نے کہا این آئی اے سے دو سال ہو گئے ابھی تک تم لوگ آج تک ایک ثبوت وہ بندے کے خلاف نہیں لاسکے کوئی فون کال کوئی ای میل کوئی فائننشل ٹرانزیکشن کوئی پیپر پر رسید وغیرہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا فوٹیج کچھ تو وہ بندے کے خلاف لاؤ نہیں لاسکے میں بیس سالوں سے ان کو سن رہا ہوں مجھے ان کی سپیچ میں کوئی پرابلم نہیں لگا یہ جج صاحب کی الفاظ ہے میرے نہیں پتا چلا کہ زاکر نائک کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے زاکر نائک نے غلط کام نہیں کیا صرف آئیڈیولوجیکل وار کہ زاکر نائک ہمارے حساب سے نہیں ہے ہماری آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی کے حساب سے نہیں ہے ہماری ہندو طوا کی آئیڈیولوجی کے حساب سے نہیں ہے اس لئے اس کو ٹارگیٹ کرو اس لئے موڈی گورنمنٹ ٹارگیٹ کر رہی ہے ورنہ کوئی پروف نہ انٹرپول کو دے سکے نہ بنگلہ دیش گورنمنٹ کو دے سکے نہ ملیشن ہائی کورٹ میں دے سکے نہ انڈین ایڈی کورٹ میں دے سکے آج تک تو اس لئے میں زاکر نائک کا ساتھ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا انشاءاللہ آپ نے تو کہا کہ ان کو بھارت وطن دینا چاہے بھارت میں ہی ان کے خلاف ف آئی آرز ہو رہے اور یہ رہے تو وہ آپ کیسے دیکھتے ہو سر نائنٹین سیونٹی فائیو میں موڈی جی کے خلاف ف آئی آر چل رہی تھی اندرہ گاندی نے لگائی تھی اور موڈی جی تمام سیکیورٹی ایجنسی سے بھاگ رہے تھے کیونکہ پولیس ان کے پیچھے پڑی تھی انڈیا ٹوڈے میں رجل شرمہ کو انہوں نے خود کہا کبھی میں سک بن جاتا تھا کبھی سادو بن جاتا تھا کبھی سردار بن جاتا تھا اور بھاگ رہا تھا جیسا بھاہو بھلی کو پرابلمس آ گئے تھے بھلال دیو نے کٹپا کو یوز کر لیا تھا ویسے ہی زاکر نائیک بیچارے کو آج پرابلمس آ رہے ہیں آج بھلال دیو انہیے کو کٹپا کی طرح استعمال کر رہے اور بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں میں یہ مانتا ہوں